بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ جس اسٹار کے والے سے یہ خبر ہے اس اسٹار کے مدہوں کی تعداد فینس کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہے اور اس وقت ان کی حالت کافی زیادہ تشریشناک بتائی جاری ہے میں بات کر رہا ہوں جناب بولی وڈ کے اصل بادشاہ اور اصل ڈان سمجھ جانے والے کیونکہ انہوں نے بے تہاشا فلموں میں کام کیا ہے بے تہاشا ان کا فینسرگل ہے امیدہ بچن صاحب اور اس سے بڑا کلاکار یا اس سے بڑا اداکار اس وقت بولی وڈ انڈسٹری میں نہیں ہے لیکن سیونٹی نائن ہیئرز اول لگتے نہیں ہوں سیونٹی نائن ہیئرز کے لیکن سیونٹی نائن ہیئر اول امیدہ بچن صاحب کی حالت اس وقت کافی زیادہ تشریشناک بتائی جا رہی ہے اور انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا گزشتہ روز ٹوٹر پر ٹویٹ کے ذریعے کہ جناب وہ کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ امیدہ بچن صاحب کرونا میں مبتلا ہو گئے لیکن جناب آج کل کرونا جو بیماری دوہزار بیس میں یا دوہزار انیس کے آخر میں بیس میں جب نکل کر سامنے آئی تھی تو کافی زیادہ حیران گنتی ہے جان لیوہ بیماری سمجھی جاتی تھی جان لیوہ ایک مرد سمجھا جاتا تھا اور لوگ کافی ڈرتے تھے لیکن اب آستے آستے ویکسینیشن ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اتنی جان لیوہ تصور نہیں کی جاتی لیکن ڈاکٹرز نے امیدہ بچن کے حوالے سے کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ہسپتال بھی منتقل کیا گیا ہو اور ان کا علاج بھی کروا رہے ہو کیونکہ ابھی میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا کیونکہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ گزشتہ روز امیدہ بچن صاحب کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امیدہ بچن صاحب پہلے جو دوہزار بیس میں ان کو کرونا ہوا تھا اس سے بڑی مشکل سے وہ انہوں نے اوورکم کیا تھا اپنی ہیل کو اوورکم کیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے وہ فلموں میں آئے تھے اور انہوں نے اس بات کا اعلام بھی کیا ہے کہ جناب جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں جن لوگوں نے میرے ساتھ ڈبنگ کر آئی ہے کیونکہ وہ ڈبنگ کر آ رہے تھے ریسنٹی ان کے جو پروجیکٹس سیل رہی ہیں جن لوگوں نے میرے ساتھ فلموں میں کام کیا ہے ابھی ریسنٹی شوٹنگ میں حصہ لیا ہے وہ تمام لوگ اپنا کرونا ٹیسٹ کروالے ہوا گیا جناب اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اور اگر آپ اس ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں انسٹرگرام پر میرا کاؤنٹ ہے سلمان.MRZAA کے نام سے آپ چاہیں تو فالو کریں اور چاہیں تو جو آپ کا میسیج ہو آپ مجھے دیجئے انشاءاللہ میں آپ کی میسیج کا ریپلائی بھی کروں ہوا یہ جناب دوہزار بیس میں جب امیتا بچن صاحب کو کرونا ہوا تھا اس وقت ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا ان کی حالت کافی زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی تھی پہلی اور دوسری جو لہر آئی تھی کرونا کیوں کافی زیادہ خطرنات تھی اور اس نے بھارت میں اور مخصوص خاص طور پر بولی وڈ میں کافی زیادہ تباہی مچائی بولی وڈ کا شاید ہی کوئی ادھکار ایسا بچا ہوگا جو اس وقت ہے کرونا سے نبرد آزمان نہیں ہوا ہو یا کرونا جیسے مرزے ابتلا نہیں ہوا ہو ہوا یہ دوہزار بیس میں جب امیتا بچن صاحب کو کرونا ہوا تو ان کے بیٹے ابیشیق بچن اور ان کی بیگم یعنی ابیشیق صاحب کی جو بیگم ہے ان کو بھی کرونا ہو چکا تھا امیتا بچن صاحب کے ساتھ اکتیس ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے گھر کے اندر ان میں سے صرف دو ملازمین ایسے ہیں جن کو امیتا بچن کے کمرے تک رسائی حاصل یعنی ان کے وہ ذاتی ملازم باورشی کے ملازم یا جو کار پورش ہوتا ہے دیگر چیزوں ہوتی ہیں یہ ملازم ہوتے لیکن ہر ایک کو امیتا بچن کے کمرے تک رسائی حاصل نہیں تھی اور یہ تمام اکتیس ملازمین کہا جاتا ہے کہ اس میں سے پندرہ ملازمین جو ہیں وہ امیتا بچن کے گھر میں سٹے کرتے ہیں بقیتا شفتوں میں کام کیا جاتا ہے لیکن جو یہ دو ملازمین ہیں ان کو امیتا بچن صاحب کے گھر میں رہائش دی گئی ہے اب ہوا یہ کہ ریسنٹی ان میں سے جو ایک ملازم تھا اس کو کرونا ہو گئے اس کو کرونا کی تشخیص ہوئی تھی اچھا امیتا بچن کا جو دوہزار اکیس کا سال تھا ہے دوہزار بائیس جو سال چل رہا ہے یہ دونوں سال ان کے لئے کو زیادہ خوش اچھے ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں دوہزار اکیس میں ان کی بہو کو ایشوری رائے کو ایڈی والوں نے بلایا تفتیش کی اور کافی زیادہ سختی سے تفتیش کی امیتا بچن صاحب کو بلانے کی بات کی جاری تھی آپ کو یاد ہوگا پاناما پیپرز جو نکل کر سامنے آئے تھے اس پاناما پیپرز میں جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اس میں امیتا بچن صاحب کا بھی نام تھا اور دوہزار سولہ میں وہ پیپرز نکل کر سامنے آئے تھے اور دوہزار اکیس میں بلا کر تفتیش کی گئی تھی اور اس پہ کافی زیادہ وابال بھی ہوا تھا کافی زیادہ شور شرابہ بھی ہوا تھا امیتا بچن صاحب کی جو بیگم ہے جیابچن انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑو کے بڑا دھوہ دھوہ دھار قسم کا خطاب بھی کیا تھا یہ تمام چیزیں چلتی بھی آئیں تھی پھر ان کے گھر کی حوالے سے ان کے گھر کی بیرونی دوار کو گرانے کچھ حصے کو منہدم کرنے کی واس کی جاری تھی اور یہ کہا جارہا تھا کہ وہاں سے روڈ نکالی جائے اچھا امیتا بچن صاحب کی جو بیگم ہے وہ اور مودی وہ ایک دوسرے کے بہت شدید مخالف سمجھ جاتے ہیں امیتا بچن صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ سماجواتی پارٹی غاربن انس پہ کام کرتی ہیں اور یہ پارٹی بھارتی جندہ پارٹی بی جی کی پارٹی جس میں مودی ہے مودی جس کے وزیر آزم ہے جناب وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف اور مصدق نون دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹنا پسن نہیں کرتے اسی لئے شاید ہی کہا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان معاملات بہت زیادہ خراب ہیں خیری بات کئی اور نکل جائے گی امیتا بچن صاحب کے والے سے کہا گیا کہ جناب ان کو رات ہسپتال بھی منتقل کیا گیا لیکن ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہسپتال جب ان کو منتقل کیا گیا تھا تب ان کی حالت کافی زیادہ تشویشناک بتائی جاری تھی ان کو سانس لینے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا ویسی امیتا بچن صاحب بہت ساری بیماری جس طرح سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا لیکن گزشتہ رات جب ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تب یہ کہا جانے لگا کہ ان کی حالت کافی زیادہ تشویشناکیا اور ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو ایڈمیٹ بھی کیا جاتا لیکن ابھی فیلال یہ خبر نکل کر سامنے آئے کہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے لیکن بگڑ سکتی آپ کو یاد ہوگا لطا منگیش کر جب اسپتال منتقل ان کو کیا گیا تھا تو ان کو نمونیا بھی تھا اور پھر ان کو کرونا بھی ہو گیا اور جب کرونا ان کا ہوا تھا تو ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی 93 years old تھی اور اتنی حالت خراب ہو گئی تھی کہ پھر اس سے وہ recover نہیں کر سکیں آپ کے جو organs ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں تو جناب یہ خبر اس وقت نکل کر سامنے آئیے اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی